یوگیندر کوئی کنفیوزن تو نہیں ہے کوٹا میں اتنے سارے بچوں کے بیچ میں کیونکہ اب تک جو سمجھ میں آپ آ رہا ہے بچوں کے لیے اس کو ڈیکوٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا انمیوٹ کریے خود کو بولیے بچوں کو دور کرتے جا رہے ہیں حالانکہ ابھی کوئی اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے نہیں آ پائے ہیں لیکن دھرے دھرے وہ اسٹوڈنٹس بھی سامنے آئیں گے جنہوں نے ان پیپروں کو دیا تھا لیکن ہمارے سے جو ایکسپرٹ موجود ہیں ان سے ہم اس کی ووٹ جان کر ہی لیں گے بچوں میں کنفیوزن فیلال ابھی جرور بنا ہوا ہے بچوں میں کہ ان کا ریزلٹ کس طرح کا آیا ہے ایکسپرٹ لگاتا ہے اس کو دور کرتے جا رہے ہیں کیا سمبھاؤنا لگ رہی ہی کب تک یہ کنفیوزن دور ہوتا ہے دیکھیں جیسے جو مارکس انفلیت ہوا ہے سب سے بڑا کوئسن ہے کہ اتنے زیادہ بچوں کو اتنے اچھے مارکس کیسے آ رہے ہیں جیسے ہم نے دیکھا پیس بار سے سو پندرہ بھی لگو بیس بیس ہزار رہے ہیں اس بار آپ کی پین سٹھ ہزار کے آسپاس ہے تو یہ چالیس پین سٹھ ہزار بچوں کیوں بڑھ رہے ہیں تو یہ جو ریزن دیا ہے انتیا نے بولا سلیوز ریڈکسن لیکن سلیوز ریڈکسن پورا سچت نہیں ہے کیونکہ سلیوز ریڈیوز ہوا ہے وہاں پہ پر پریکٹیکل کیمیسٹی کا سلیوز بڑھا بھی ہے پریکٹیکل فیجک کا ہے پریکٹیکل بائیلو جی کا ہے اور وہ تف توپک کا سلیوز بڑھا ہے اور جو چیپٹر انہوں نے ہٹائی ہے وہ ایک ایک دن کے چیپٹر ہے وہ ہائی سکورنگ چیپٹر ہے وہ انہوں نے ایجی چیپٹر ہٹا دی جن میں بچے ایجیلی سکور کر دیتے تھے اور تف چیپٹر ابھی بھی آپ کے سلیوز میں ہے نیا سلیوز سے ایڈ کیا گیا ہے اس سے بچوں میں بڑھا ہے تو سلیوز ریڈکسن تو مجھے آدھا سچ لگتا ہے اس میں جو مارکس انفلیٹ ہوا ہے اس کا مین ریجن پیپر لیک یا ادھر ایمپرسونیشن کے کیس آئیں گے یا او ایمار مینپلیشن ہے سینٹر مینپلیشن ہے یا کوئی اور اپلیکیشن فرم کو منیج کرنا یہ ایسی بہت ساری چیزیں سامنے آئے گی اور یہ تب ہی possible ہے جب سپریم پورٹ کی جو ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہے یا جو سی بی آئی اپنا کام کر رہی ہے وہ عرصے سے جانچ اور یہ جانچ آج نہیں ہو پائے گی یہ تھوڑی سی لمبا چلتے گی کیونکہ اس میں ڈیلی ہم نہیں کوئی نہ کوئی نئی نہیں سن رہے سے پہلے دن ڈیلی نے بولا کہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو آئے ابھی پھر انہوں نے بولا کہ ایمپورسونیشن کے کیس ہے اب وہ اس بات پر آگے پیپر لیک کے کیس ہے اگر اچھے سے زہاد ہوتی ہے لمبا زہاد چلتی ہے اور بھی مدیس سامنے آئیں گے جسے پتا چلے گا کہ فروڈ کس لیول تک چیٹنگ کر رہے ہیں ابھی جو ہم نے دیکھا ہے یہ تو یہ مان لیجی آپ ایک ٹریلر ہے پوری مووی سامنے آنی باقی ہے جب مووی سامنے آئے گی سب سب کو کلیر ہو جائے گا کہ اس میں بڑا فروڈ تھا اسی لئے اتنے بچے زیادہ آگئے ہیں تو نکشتوں پر سومگار کو سپریم پورٹ جو سنوائی ہونی ہے اس کا سبی کو انتجار ہے سبی سے انتجار ہے اور اس کے بعد بھی ساری سیتی صاف ہو پائے گی لیکن آج جو ریزلٹ آئے اس چھاتروں میں جرور کنفیزن جرور ہے لیکن ایکسپرٹ اس کنفیزن کو دور کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی دیر شام تک یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پہلے بھی یہ کلیر ہو جائے کہ تین چھاتروں نے اس پیپر میں کوئلی صحیح کیا ہے ٹھیک ہے جاوید میرے ساتھ لگتار جڑے ہوئے ہیں جاوید آپ سی بی آئی کو نزدیک سے دیکھتے ہیں جاوید اس ریزلٹ کو بچے تو دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ دیکھ رہے ہیں کوچنگ سنچالک دیکھ رہے ہیں لیکن امید اس بات کی پوری ہے کہ سی بی آئی بھی بہت اچھی طریقے سے مونیٹر کر رہی ہوگی یہ بلکل راجیب سی بی آئی ایک ایک پوائنٹ کو بہت بہترین طریقے سے مونیٹرنگ کر رہی کیونکہ سی بی آئی نے جب 23 جون کو اس پورے کیس کو ہینڈ آور لیا تھا بیہار اور جھاڑکڑ کے ای او یو سے اور ادر اسٹیٹ پولیس کے ان سے جب انہوں نے پورے کیس کو ہینڈ آور لیا تھا انہوں نے ہر ایک پوائنٹ پر ڈسکس کیا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ ای او یو بیہار اور جھاڑکڑ کے اگر ہم بات کریں تو ای او یو نے سی بی آئی کی ٹیم کے ساتھ قریب پانچ سے چھے گھنٹے بیٹ کر انہوں نے ڈسکس کیا تھا اور ہر ایک off the record اور recorded ساری باتیں انہوں نے کی تھی کہ جس میں کس طریقے سے اس میں انہیں کیا کیا چیزیں ملی ہوں اور کہاں کہاں پر ڈاؤٹ ہے کیونکہ دیکھیں شروعات میں ہی جب چنٹو اور چنٹو کے ساتھ اس کے ایرس ہوئے تھے جھاڑکڑ کے ڈیوگر سے اس کے بعد جو کڑی در کڑی جھوٹی رہی اور اب سالور گینگ تک تی بی آئی پہنچ چکی ہے حالکہ کئی لوگ تی بی آئی کے سوال انسٹیگیشن پہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کیا کہ سنجیب مکیا کیوں پڑا رہا ہے سنجیب مکیا تک کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہے تی بی آئی تی بی آئی کے top sources کا یہ ہی کہنا ہے کہ جو سالور گینگت ہے ان کو بھی سب سے پہلے point out کرنا important ہے کیونکہ یہ جس طریقے سے انسٹیگیشن آگے بڑھے راجیب ویسے ویسے گرفتاری ہو رہی ہے جس دن سے کھلاتا ہو رہا ہے کیونکہ سنجیب مکیا اس وقت ہندوستان میں ہے یا ہندوستان سے باہر چھپا ہوا ہے نیپال میں ہی کہیں پہ یہ ابھی صاف نہیں ہو پایا کیونکہ سنجیب مکیا اس وقت کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ویسی networking system یا چیزیں نہیں use کر رہا جس سے کی اس کی identify ہو سکے اگر ہم basic چیز بات کریں راجیب تو نہ ATM use کر رہا اس وقت جس سے کی CCTV میں کہیں اس کا کوئی image یا footage آ سکے یا پھر وہ کسی بھی social media platform پہ کسی بھی طریقے کوئی communication نہیں کر رہا ہے اب رہی بات investigation کی تو دیکھئے solver gang کے جو doctors student ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد سربی کو گرفتار کیا گیا سرندر جوکی پنکچ کا association اس کو گرفتار کیا گیا اور سب سے بڑی بات راجیب دیکھئے کہ جو centers جو بہت ہی بڑی ذمہ داری ہوتی کسی exam کو conduct کرانے کا ہم بات کریں اس اس کے وہاں پر سربی موجود تھی پیپر والے دن حالکہ یہ جو چیزیں ہیں شروعات میں احسان الحق اور امتیاز نے جو investigation agencies ہیں یا EU ان کے سامنے نہیں باتا ہے EU شروعات سے ہی کہہ رہی ہے اس معاملے میں حالکہ وہ بھی پیلہ investigation کر رہی ہے لوکل بیس پہ وہ شروعات سے کہہ رہی کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا ایک game ہے کیونکہ دیکھئے جس طریقے سے پیپر پہنچا پیپر چھوڑی ہوا جس ٹرنگ میں پیپر ہا تو اس کے ساتھ ٹیمپنگ کی گئی ہم بات ہزاری باغ اسیس کی اس لئے کر رہے ہیں کہ اسی پیپر سے پورا بیہار اور جھاڑکن کنیکٹ ہوتا ہے کیونکہ راچی میں ہی وہ پورا ایک سینٹر بنایا گیا تھا جہاں سے راکی اس کو ہینڈل کر رہا تھا راکی اس سے اوپر پنکچ تھا اب پنکچ کے اور کتنے ہینڈلرز ہیں اگر ہم اس کو ہینڈلرز کے ورڈ میں کہیں گے جیسے سرینڈر تھا راجو تھا اور ایک اور راجو تھا تو ایسے کتنے اور ہینڈلرز ہیں ان تک کڑی سے کڑی جھڑتے ہی اور آگے تک پہنچیں گے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں راجیب کی جو sources ہیں وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ initial investigation جو اس معاملے کو لے کر کہ سنجیب مکیا یا کوششن مارک یا کوئی اور بھی سنجیب کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ ایسے میں سنجیب مکیا وہیں چھپ سکتا ہے جو سنجیب کے associates ہوں جہاں پر سنجیب کو پورا بھروسہ ہو کیونکہ سنجیب جو investigation کا ایک پارٹ ہے کیونکہ لمبے سمیسے آپ نے بھی crime reporting cover کی agencies cover کی ہے راجیب تو ایسے میں سنجیب مکیا ابھی کہیں جس location پہ وہ چھپا ہوا ہے وہاں سے وہ باہر نہیں آ رہا ہے کیونکہ پورے ہندوستان میں اس کی تصویریں circulate ہے لگاتار agencies نیوز چینل میں تو ایسے میں وہ risk نہیں لے رہا ہے تو سنجیب مکیا کہیں نہیں چھپا ہوا ٹھیک ہے شکتی کا میں روکھ کر لیتا ہوں میں اب شکتی کا سکچی سے بات کر لیتا ہوں شکتی یہ solver gang اور زیادہ تر پکڑے گئے لوگ یہ پٹنا یا راچی سے ہیں جھارکھنڈ سے ہیں OSS school وہ بھی بیہار سے ہی ہے اس کے ساتھ EOU کی کاروائی اگر EOU نے اس کاروائی کو ڈھنگ سے نہیں کیا ہوتا تو شاید آج لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ نیٹ کے پیپر میں کچھ ہوا بھی ہے کیا اور بھی solver gang ہو سکتا ہے جس پر نظر ہو سکتی ہے بیہار جھارکھنڈ میں CBI کی unmute کریں خود کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹنا پولیس کے جو جانس تھی اسی کے آگے EOU نے جانس کیا اور اسی کے بعد CBI کو تمام دستابیج ملے ایک جوام جانکاریاں انپوٹ ملی کہیں نے کہیں جو پٹنا میں سب سے پہلے پٹنا پولیس نے جو جھارکھنڈ سے جا کر جیدن نیٹ پریشا کا ایک جام چل لاتا اس سے ایک دن پہلے پٹنا پولیس کو کوئی انپوٹ ملا جس کے بعد اس میں پتا چلا کہ کچھ لوگ ہیں جو کی نیٹ پریشا میں کوشٹن پیپر آؤٹ کر رہے ہیں تو ان کے لئے جانس کے لئے جھارکھنڈ گئی تھی پٹنا پولیس اس کے بعد گرفتاری ہوئی تھی اور اسی کے بعد یہ پورے نیکسس کا کلاسہ ہو پایا ہے EOU نے تمام جو سولبر گینک جو کوشٹن پیپر آؤٹ ہوا تھا ہزاری باگ کے اسی سکول سے جو کوشٹن پیپر آؤٹ ہوا تھا اس کی جانس پتا چل پایا اور سی بی آئی جو گفتار کر کے آئی تمام جو کریاں جڑتے گئی ایک ایک کر کے اس میں کہیں نے کہیں جو پٹنا پولیس کی جو جانس اسی کے آدھار پر آگے کی کاربائی سی بی آئی نے کیا اور تمام جو آروپی تھے سوڑائے وہ کوشٹن پیپر لیک مامنے ہو یا پھر اس کو لے کر جو لیکس چینہ سولور گینگ تھے اس تک اور میڈکل گھوشت ہو گیا ہے بچے اس ریزلٹ کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے آپ سبی کا شکریہ کرتے ہوئے کہ سی بی آئی اس ریزلٹ کو بچوں سے زیادہ گہنتہ سے دیکھ رہی ہوگی بہت شکریہ آپ سبی کا ساتھ جردے کے لیے فیلال ایک چھوٹے سے بریک کا رکھ کر رہے ہیں جلد حاضر ہوتے ہیں